اسلام علیکم منفیت تجزیوں کے پروگرام بلیک ان وائٹ کے ساتھ میں ہماریم زفر اور ہمارے ساتھیں جناب حسین اسار حسین صاحب عالمی عدالت انصاف نے جنوبی افریقہ کی جانب سے دائر مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے اسرائیلیوں کو غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کو شیج روکنے کا حکم دیا ہے سترہ میں سے پندرہ ججو نے فیصلے کی تائد کی ہے کیا کومنٹ کریں گے اس پر نہیں اس پر کومنٹ کیا کرنا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ عالمی ضمیر مکمل طور پر مردہ نہیں ہے اس میں زندگی کی حرارت موجود ہے اور اگر سترہ میں سے صرف دو نے اختلاف کیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ادارے ہر کمیونٹی ہر معاشرے میں بے حیاء بے غیرت اور بے زمیر لوگ موجود ہوتے ہیں اس میں سب سے خوبصورت خبر یہ ہے کہ سترہ میں سے صرف دو جو انسانی سطح سے نچلے درجے کے لوگ تھے قابل احترام ہے ہر وہ معاشرہ کمیونٹی ادارہ جس میں آنر بیسکلی یہ غیرت اور غیرت کے تو پتہ نہیں احمقانہ مطلب بھی ہیں بہت سارے ہمارے یہاں جو آنر کلنگ ہوتی ہے وہ تو جانوروں مولا کام ہے میں آنر کی بات کر رہا ہوں غیرت کا لفظ بے شمار غلط معنوں میں استعمال ہوتا ہے عالمی عدالت کو مبارک ہو وہ قابل تحسین ہے بنینہ انسان اس کا مطلب ہے کہ قدم بقدم آگے اور سب سے قابل غور بات مریم اس میں یہ ہے کہ ایک غیر مسلم ملک جنوبی ایفریکہ نے وہ کیا جو آپ کے پچاس سے زیادہ مسلمان ممالک اور ان کی پیاری او آئے سی نہیں کر سکی یہ وہ آئے سی ہے جس کا ایک مسلمان سر برانے مجھے اب یاد نہیں کون تھے وہ جنہوں نے مزاق اڑاتے ہوئے کہا تھا کہ یہ او آئے سی یہ وہ ہے یہ او آئے سی نہیں ہے سو بیسیکلی میں جس بات میں نا اب کیا کہوں میں کہ عالم اسلام کا ماضی دیکھو ان کا حال دیکھو اور ان کے حال کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا مستقبل قریب دیکھو دیکھو بات سنو پہلے زمانے میں قوموں میں ہوتا تھا صدیوں کا فاصلہ اب جو ہے کرونوں سالوں کا فاصلہ ہوتا ہے پہلے کوئی ایک قوم ایک صدی پچاس سال آگے ہوتی تھی دوسری قوم سے اس سے زیادہ نہیں اب ہر ایک دن میں ایک صدی کا فاصلہ ہمارے اور ان کے درمیان وہ اللہ کرے عالم اسلام کے کوئی دو چار ہمیں بھی سٹیٹسمن نصیب ہوں جن کو سمجھ آئے جن کے پاس ویشن ہو جو کم از کم ایک صدی کے پار دیکھ سکیں اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں گیپ ہونا اگر اچیوبل قسم کا وہ تو فل ہو جاتا ہے مریم اب دیکھو ایک معذور آدمی بھی نالا لہی پہ بیٹھا ہو پنڈی میں دنیا کے سب سے تیز رفتار آدمی کو یہاں سے بھگاؤ وہ معذور ریگتا ہوا نالا لہی کروس کر لے گا ہمارے اور ویسٹ کے درمیان یا ویسٹ بھی نہیں کہنا چاہیے اب تو کہنا چاہیے محذب اور تعلیم یافتہ قوموں کے درمیان ہمارے فاصلہ اتنا بڑھتا جا رہا ہے جو مجھے اگر یہ معاملہ ابھی نہ سمالا گیا تو آفٹر این ایڈر ففٹی یئرز یقین کرو یہ گیپ فل نہیں ہوگا جو مرضی کر لینا پھر جب وہ چاندوں اور مریخوں کی دنیا آباد ہونی شروع ہو گئی ہمارے یہاں تو ڈیفینس شیفینس ہوتے ہیں نا وہ اگر چاند پہ ڈیفینس بنا لیا انہوں نے تو کرو گے کیا کیا عقاد ہوگی آپ کی تو آج یہ اوقات ہیں کہ پچاس سے زیادہ مسلمان ملک اور وہ ایسی وہ کیا کس نے جنوبی ایفرکہ برحال اس میں ایک درد کا پہلو بھی ہے اس میں ایک تشکر کا ٹھیک ہے جن لوگوں نے غزہ کے معصوم لوگوں کے حق میں برحال چلیں ملکی سیاست کی طرف آتے ہیں مسلمی نون نے پاکستان کو نواز دو کے نعرے کے ساتھ منشور کا اعلان کر دیا ہے مہنگائی بروزکاری ختم بجلی روٹی سستی کرنے کے نواز شریف نے اعلان کیا ہے دوسری طرف پیپلز پارٹی نے اپنا انتخابی منشور جاری کر دیا جس کا سلوگن ہے چنو نئی سوچ کو چنو عوام کو چنو پاکستان کو پہلی بات ہوئی ہے کہ پاکستان کو نواز دو پاکستان نے نوازا تھوڑا ہے نواز کو اور کتنا ہے اور کیا چاہیے اور بکھنگم پیلس تو بکنا نہیں پارلیمنٹ کی بیلنگ جو ہے انگلینڈ کی اس کے زمانے میں ایک بڑا خوفناک پلین بنا تھا صدیوں پہلے اس کو بالکل بھسم کرنے لگے تھا وہ تم خرید نہیں سکتے وائٹ ہاؤس ہے وہ بھی تم خرید نہیں سکتے کوئی تم تاج محل چاہوگے نہیں خرید آ جا سکتا وہ تو پاکستان نے تھوڑا نوازا ہے پاکستان کو نواز دو نواز دیا جان چھوڑو اچھا اب رہ گیا پیپلز پارٹی کا سلوگن چنو نہیں سوچ کو میں نے اس کو پڑا تھا چنو وہ پھر میں نے کہا نہیں چنو نہیں ہے تو چنو منو ہی نا بلاول اچھا تو چنو عوام کو چنو پاکستان کو کیا چنو یہ دیکھو یہ ہے ساری اشتہار بازی ہمارے زمانے میں ایک اشتہار بڑا پاپلر ہوتا تھا وہ اشتہار کیا تھا دیکھو اشتہار بازی بیسیکلی کمار بازی ہوتی ہے اگر سودے میں جاننا ہو اخباروں کے فرنٹ پیجز بک کرالو جو مرضی کرو انویسٹمنٹ کا بیڑا غرق یہ جوا ہے کمار بازی ہے اشتہار بازی بیسیکلی اچھا آج میں نے دیکھے پورے پورے صفحے خرید دے ہوئے ہیں بھائی نوٹی بڑا ہے ڈالری بڑے نے یہ تو اخبار خرید سکتے ہیں پورے کا پورا یہ تو انہوں نے صرف فرنٹ پیجز خرید دیں اچھا ایک زمانے میں ہمارے ایک اشتہار بڑا پاپلر تھا اور اس نے لوگوں کو بہت بے وکوف بنایا اور لکھوں کو بنایا میرے بھی اس وقت تک گنج شروع ہو گیا ہوتا نا تو میں بھی بے وکوفوں میں شامل ہوتا اشتہار کیا تھا گنج پر بال زڈال کا احتمال اب مریم آپ کی عمر چھوٹی ہے آپ اپنے کسی تایا چاچا والد بھی آپ کے چھوٹے ہیں میں جانتا ہوں درہ پوچھنا میری بات کی تصدیق کرنا ٹھیک ہے سمجھائیے یہ سانڈے کا تیل چھوٹے شہروں میں فٹ پاتھوں پہ سانڈے کا تیل بکتا تھا اس کی خصوصیات میں میں نہیں جاتا بکتا تھا کہاں گیا یہ سانڈے کا تیل بیچ رہے ہیں اچھا او چلو چھوڑو یار ہمارے اشتہار جنرلی ہمارے اشتہار جنرلی بہت گھٹیا ہو گئے ہیں تھوڑے ہیں نسبتاً وہ اشتہار جن میں کلاس پائی جاتی ہیں خوبصورتی پائی جاتی ہے میسج طاقتور ہوتا ہے ورنہ ہمارے اکثر اشتہار بھی یہ انہی طرح کا کوئی ایک چول سا اشتہار ہے ٹھیک ہے حضرت صاحب اسی نواز شریف نے یہ بھی کہا ہے کہ تبدیلی نے برا حال کر دیا میرے دور میں ہر چیز سستی تھی بجلی ہے گیس ہے ناروزگار ہے نہیں ہے آپ کے دور میں تو زندگی بھی سستی تھی لوگ خودکشیاں کرتے تھے کہ بھئی بیس ہزار بار کھایا مجھے کریکٹ کرو چیر اٹھا کھا گیا یہ سرخی لگی ہے کیا بےہودہ بات کرتے ہیں تمہارے دمانے سے تو عیوب خان کا دمانہ پھر بہت اچھا تھا مہنگائی یہ کیسی چیز ہے جو متمول ملکوں میں بھی بڑھتی ہے یہاں جو ہے نا بڑھا با وہ اور طرح ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ انکم بڑھتی ہے دیکھو بات سنو یہ کوئی شہ مہنگی نہیں کوئی شہ مہنگی نہیں if you have the money یہ ہمارے دمانے میں چھشتہ کیا چھشتہ سسی روٹی کتنے میں پڑی جانے دو موٹر بے عمی جمہوریہ پاکستان کو کتنے میں پڑا تو کرے نای صاحب اچھا سولہ مائی پی ڈی امی تبدیلی اس کے بارے میں کیا خیال ہے حضور یہ تو کل کی بات ہے چلو ہمیں ہماری یاد داشت پہ کیڑے چلے ہوئے ہیں پی ڈی امی یہ تو کل کی بات ہے برادر خرد مہنگائی نہیں سستائی خرد برد سمدی شریف وزیر قدانہ اور اگر آپ بلیک میل ہوئے ہو تو یہ تو کھیلی بلیک میلنگ کا ہے وہ کل کی بات ہے بھائی چھکا چھوٹا بھائی وزیر اعظم سمدی شریف وزیر قدانہ باقی بھی سارے اپنے جو کچھ بھی بتاب ہوں فضول بات ہیں اچھا اور آج کے اخبار میں ایک بات سنو ان کی منٹیلٹی وہ جو مریم نے کہا تھا حکم اران خاندان یہ ہیں وہ ذرائع جناب سپیکر کیڑا سپیکر کتے ہیں انہیں ذرائع کتے ہیں آج تک نہیں پتا اچھا آج کے اخبار کو غور سے دیکھو نیچے دونوں برادران اوپر علامہ اقبال اور قائد اعظم نیچے یہ دو مطلب یہ ہے کہ شعباز شریف آج کا علامہ اقبال ہے یوں کر کے فوٹو ہوتی ہے دیکھا ہے وہ آج کا علامہ اقبال ہے اور جو ساتھ ہے برادر بزرگ وہ کیا ہے وہ قائد اعظم ثانی ہیں یہ ہے میسج اور بہتر تھا نیچے مریم کو بطور مادر ملت اور ساتھ حمزہ وہ مادر ملت یہ قالد ملت چلیں حضرت صاحب نیکس ٹاپک کی طرف آتے ہیں پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے چیئرمن پرویس خٹک کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کو خیبر پختون خا کی بڑی جماعت میں نے بنایا اس کا صفایہ بھی میں ہی کروں گا بات سنو یہ کیا ہے چہپدی چہپدی کا شوربہ اس کو دیکھ کے مجھے یہ بیان پڑھ کے مجھے پہلی بار اس محاورے کی سمجھ آئی ہے پوری زندگی پتہ نہیں ہو ہزار بار دس ہزار بار پڑھا ہوگا مینڈکی کو زکام ہونا ٹٹیری الٹا لٹکتی ہے کہ آسمان میں نے اپنے اٹھایا ہو اچھا اب اس پہ تمہیں میں ایک بڑی خوبصورت بیٹا بات بتاتا ہوں یہ لاہور کا جو علاقہ ہے کوٹ لکھ پت سنائے کبھی بہت بڑا علاقہ ہے لکھوں کی آبادی یہ کھتری تھا ایک لکھ پت روئے بہت اس زمانے کے پنجاب کا قلیدی آدمی اور قلیدی عدے پہ فائز آدمی یہ جو کوٹ لکھ پت لاہور میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ نے کبھی سنا یا دیکھا ہے جی حضرت صاحب سنا ہے کوٹ لکھ پت جیل ہاں تو بولو نا اچھا وہ خطری تھا اس زمانے میں شورشت جو تھی سکھوں کی وہ اپنے عروج پہ تھی اس کی تفصیل بڑی بیانک ہے اچھا لالا لکھ پت رائے کا ایک بھائی تھا لالا جس پت رائے وہ سکھوں کے ہاتھوں مارا گیا تو لکھ پت رائے کو اپنے بھائی جس پت رائے کے ساتھ بہت محبت تھی اس نے ماتم کے دوران چیخ چیخ کے کہا کہ اے سنو کھٹری نے سکھ مذہب ایجاد کیا تھا بابا گرونانک کی طرف اشارت کھٹری نے میں کھٹری ہوں میں اس مذہب کو ختم کروں گا بھائی کا انتقام لوں گا ٹھیک ہے جی اب کوٹ لکھ پت میں رہنے والے اور یہاں کے پڑے لکھے ترین لوگ بھی نہیں جانتے کہ کوٹ لکھ پت کس کے نام پہ ہے اس کا ماضی کیا تھا اس کی پوزیشن کیا تھی یہ خاندان یہ اتنی بڑی جاگیر یہ سارا کس کا تھا کون تھا سربے کرو لاہور میں شاید تمہیں دس بیس پچاس سو بندے سے زیادہ نہیں ملے جس کو پتا ہو کہ لکھ پت کون تھا اور اس کے ساتھ کیا ہوا تھا یہ واقعہ ہوا تھا اچھا لیکن ہوا کیا ہوا یہ کہ آج چھبیس ملین سکھ ہے دنیا میں ہندوستان کو انہوں نے باہر بیٹھ کے ناتھ ڈالی ہوئی ہے سمجھا ہی بات لکھ پت رائے کا کسی کو پتا ہی نہیں اور کوٹ لکھ پت میں رہنے والوں کو نہیں پتا کہ یہ جسپت رائے کا بھائی ہے اور اچھا اس لیے پرویز خٹک کا یہ کہنا یہ مجھے یاد آ گیا اس کی بڑک میں نے پڑھی نا جب اخباروں میں اور ایک اور بات بتاؤں وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن اسے خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا تعلق ختم بھی ہو جائے زندگی میں تو خاندانی آدمی اس کا پھرم رکھتا ہے اول تو میری دوستیوں میں ایسی کوئی کہانی ہے ہی نہیں ماشاءاللہ میرے سکول کالیج یونیورسٹی کے دوست جتنے زندہ ہیں ان کے لیے دعا گو جو زندہ نہیں ہیں جو زندہ ہیں پرسورات بھی تھرسٹیں پیجی شاہ آنگ کانگ سے آوید بیٹھیں گاوید گتا اچھا پیہار مخبت ختم اگر کبھی ہوا کو رشتہ زندگی میں یہ سانحہ یہ حادثہ مکتا ہوا ہے یہ بھی ایک لفظ نہیں کبھی زبان سے نکالا نہ لکھا پاتا نہیں ظرف بھی ویسا ہی ہے جیسی سید ہے نہیں کرنا چاہیے بے شک آگے چلتے ہیں حضرت صاحب سوشل میڈیا پر ایک وائرل ویڈیو ہے جس میں ایک سرائیکی بزرگ پی ٹی آئی کے امیدوار کو کہہ رہا ہے کہ ہمارا ووٹ بانی پی ٹی آئی کی امانت ہے اس میں خیانت نہ کرنا آٹھ فروری کے بعد یہاں منڈی لگے گی ڈالروں کا سلاب آئے گا تم نے ہماری امانت میں خیانت نہیں کرنی دیکھو بات سنو جو امین ہوتا ہے اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور جو خائن ہوتا ہے اس نے باز نہیں آنا ہوتا ایک بچھو پتہ نہیں میں نے پہلے بھی یہاں کو کبھی یہ بات سنائی کہ نہیں ہے ایک بچھو کی اور کچھوے کی دوستی ہو گئی تو بچھو نے کہا مجھے سیر کر رہا ہوتا رہا گئی انہیں سیر کر رہی اس نے ڈنگنا شروع کر دیا اس کو ڈسنا شروع اچھا ایک دن دو دن تیسرے دن کچھوے نے کہا یار تو چنگا میرا دوست ہے تو ڈسنے سے باز نہیں آتا اس نے کہا یہ تو میری یادت ہے میں رک نہیں سکتا کچھوے نے گوتا مرا اب وہ چیخنے لگا تو کچھوے نے کہا میری بھی یادت ہے لیکن میں درہ خاندانی تو نیچ ہے سو وہ جو ہمارے بزرگ چاہر نے کہا نیچیاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا کک کرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخم آیا یہ پورے پاکستان کا عالمیہ ہے تو یہ جو سرائی کی بزرگ نے کہا ہوگا انہوں نے تو خیر دردے دل سے کہا ہوگا لیکن میں اس طرح باتوں سے تو نہیں سلسلہ ٹھیک ہوتا تو امانت میں خیانت ہوئی دھاندلی دھاندلی وہ پھر وقت بتائے گا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا باقی منڈی تو یہ ہے کیا یہ تو ہے ہی منڈی سیاست پاکستانی سیاست سوائے منڈی کے کچھ بھی نہیں ہے ورکر ہیں اور جو ووٹر ہے وہ ہے پانڈی اور اس منڈی کے دلال جنہیں پھڑیے کہتے ہیں پھڑیوں سے لے کے جو وہ آرتی ہیں وہ یہ چند خاندان ہیں باقی سب بھڑیے ہیں یا مزدور ہیں یہ پھڑی منڈی سیاست منڈی ہے حیث صاحب دوسری طرف سابق وزیراعظم شباز شریف کہتے ہیں کہ جس نے دھرنے کیے اور کروائے سب جانتے ہیں جس نے پاکستان کی بیڑیوں میں وٹے ڈالے اس زیادہ الحق کو بھی سب جانتے ہیں کس کو وزیر خزانہ بنایا یہ اس شخص کو وزیر خزانہ بنانا اس وقت یہ پاکستانی خزانے کی جڑیں کھوکلی کرنے کی ابتدا تھی کیونکہ یہ ہوتا ہے کلچر ایک موری ہو جائے تو مگورا ہو جانتا ہے موری کو مگورا بننے میں ٹائم لگتا ہے وہ لگا ہے لیکن ہو گیا کنگال ایک کلچر ہوتا ہے جو آپ پیدا کرتے ہیں جھوٹ کا سچ کا خوبصورتی کا بسورتی کا ڈسپلن کا عوارکی کا ایک کلچر ہوتا ہے جو اس آہستہ آہستہ پھر اپنا رنگ دکھاتا ہے جس میں شہر اگر زیادہ بڑھ گیا ہے تو بس پر شہر کی موج ہو گئی شہر لیڈ کر رہا ہے اب بھی کر رہا ہے اچھا بات سنو یہ خزانہ خالی خزانہ کلچر کا آغاز وہاں سے ہوا تھا اب یہ فار فیشن لگے کسی کو تو میں اس کی اقل کا ماتم کر سکتا ہوں اور اس کو اجازت ہے وہ میری اقل کا ماتم کریں یہ آدھ رکھنا یہ معمولی بات نہیں ہے جیو دھرنے قیب کروائے اچھا اور تم لوگوں نے کیا نہیں کیا کہلہ ان کو سب جانتے ہیں تو زیاؤلاک کو بھی سب جانتے ہیں منافق اے آزم ٹھیک ہے حسن صاحب مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ایک بریک کے بعد حاصل ہوں گے ویلکم بیک حسن صاحب سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نے کہا کہ الیکشن مقدس عمل ہے اس کو متنازع بنانے سے ملک کا نقصان ہوگا اس پر کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ الیکشن کا پروسیس مقدس کیسے ہو گیا دیکھو تنقید کی وجہ بعض اوقات جہالت بھی ہوتی ہے ہمارے ہاں لفظوں کی بے حرمتی ہوتی ہے بہت زیادہ خدا کی پناہ عبد الرحمن کو رحمان وہ رحمان تو اللہ پاک کا سپاتی نام ہے عبد الرحیم کو رحیم یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ میں اس لیے کہتا رہتا ہوں سال میں ایک دو بار دہراتا ہوں میں یہ بات کہ خدا کا واصلہ سوچا کرو تم کر کیا رہے ہو اللہ پاک کے نام پتا ہی پوچھتی ہیالسا ہیالالفاللہ وہ پتا نہیں کہا شریعت کا مطلب ہی نہیں پتا میرے بچوں کے کاری کو نہیں پتا تھا حافظ قرآن ہے یہ آئی بائنش آئے گا میں نے کہا یہ ہوتا ہے مطلب اس کا مطلب ہے مسلسل بہتا ہوا پانی جو اگر رک جائے چند دنوں کے لیے تو وہ کریہ بن جاتا ہے اچھا اب ان بچاروں کو معصوموں کو کہ جی ان کو یہ نہیں پتا کہ جمہوریت کا تنہ اسلام ہے مارڈن ڈیموکرسی اس میں سے نکلی ہوئی شاکھیں ہیں پہلے چھوٹی چھوٹے قبیلے ہوتے تھے یاد ہے پتا ہے ان لوگوں کو کہ آقا کے زمانے میں مکہ کی آبادی چند دار مدینہ بھی آبادی چند دار وہاں ٹرائبز ہوتے تھے ٹرائبز بھی یہ تھوڑی ہے کہ جس طرح پنجی کروڑا تھا پاکستان پڑے ہیں ایسا تھوڑی چند سا دو ڈائی تین چار پانچ دار کا ایک ٹرائب ہے اس کا ایک ہیڈ اس کا بوٹ اچھا ہمارے ہاں آج بھی ہے خاص برادری ہے مختلف جگہوں پہ عام نہیں ہے لیکن آج بھی ہے کہ جی اوہ جیٹ برادری ہے فرانہ اوہ دا کوئی بڑکا بڑکا مطلب ایلڈر اس نے فیصلہ کیا پوری برادری نے ووٹ دے دیا سو بیسیکلی جمہوریت کی بنیاد جو رکھی گئی ہے وہ بادشاہت کے ملوکیت کے خلاف اسلام میں ہمارے جو خلفاء راشدین ہیں وہ سارے کے سارے منتقب لوگ تھے قیر اچھا دوسری بات یہ ہے کہ مقدس کیا ہوتا ہے بی بی میرے لیے تو پاک لیا اس مقدس ہے چلو یہ ہوتا ہے پاک پویتر چیز تقدیس پیورٹی یہ وہ تو ایک پروسس جس میں انسانوں کی یا جانوروں کی جانوروں کی فلاو بے بو دیکھ انیمل فارم ایک بہت مشہور نوولہ دنیا کا پڑھو وہ مقدس عمل ہے اگر اس میں سے خیر برامد ہوتا ہے تارگٹ تو یہ ہی ہوتا ہے نا خیال تو یہ ہی ہوتا ہے جمہوری حکومت آئے گی تو پتا نہیں کیا کرے گی یا ون فیلڈ بنائے گی سارے محل بنائے گی یا جو بھی کرے گی لیکن دو پروسس ایچ سیلف میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں کچھ نہ ہو کدی یہ تاثر چلا ہے کہ میں انٹائی ڈیموکرسی ہوں نہیں ڈیموکرسی ہو تو پھر ہے نا تم مجھے کہہ کے کوبہ بیف کہہ کے مجھے خنزیر کا گوشت کرا ہوگے تو میں یہ تو نہیں کہتا اس طرح کی یہ مقدس دیکھو میں نے کہا پاک ٹی ہاؤس کبھی میرے لئے مقدس آ آج نہیں ہے چونکہ آج وہاں ملیر نیازی نہیں ہے مجھے دیم قاسمی نہیں آرہے فبد المتین نہیں ہے اسرار زہدی نہیں ہے بے شمار نام ہیں امجد اسلام امجد نہیں ہے وہ لوگ نہیں ہیں وہ خوبصورت لوگ نہیں ہیں حبیب جالب نہیں ہے تو یہ کہنا کہ جی یہ عمل مقدس کا بلکل ہر وہ عمل مقدس عمل ہے جس کے نتیجے میں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس سے عوام کی فلاح و بہبود ان کی بہتری ہوگی ان کی اچھائی ہوگی ہمارے بچے سکول جائیں گے ہر ایک کے سر پہ چھت ہوگی تو اس سے زیادہ مقدس کیا ہونا ہے بھائی چلیں حضرت صاحب آگے چلتے ہیں آج کل الیکشن کی گہمہ گہمی میں سیاستدان ایک دوسرے سے بڑھ چر کر دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے عوام کے لئے یہ کیا وہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں سیاستدانوں نے عوام کے لئے کچھ کیا ہے نہیں وہ نیچ اور کم ہی ہوتا ہے جو احسان کر کے جتائے ہیں اگر کیا ہو وہ تو کیا ہی نہیں کبھی سنا ہے کہ وہ یا ماں وہ بھاشن پر بھاشن دے رہی ہو یا دے رہا ہو اولاد کے لئے اوہ ہمارا تو گھٹیا کلچر ہے یہاں حکمرانوں کو کہتے ہیں مہی باپ وہ تیرے مہی باپ دی ایسی تیسی مہی باپ یہ صدیوں کی رہایا گیری جو ہے یہ اس کا اثر ہے کمی در کمی در کمی در کمی در کمی در کمی رہایا در رہایا در رہایا مہی باپ اچھا اوہ بھائی مہی باپ in a way یس جو دردے دل رکھتے ہوں کام کریں لوگوں کو اپگریٹ کرنے کی کوشش کریں اپنے معاشرے میں تعلیم کامی جو بھی بقواس ہے میں کیا بولنا شروع کر دیا میں نے تو کچھ بھی نہیں اور ایک بات یاد رکھنا اتر جو ہے اتر مشک اپنا تارف خود ہوتا ہے بھونکنے کی ضرورت نہیں کبھی سنا گلاب کے پھول نہیں یا چمبلی کے پودے نے کہا ہو کہ میں خشبو دے رہا ہوں اور مفت دے رہا ہوں نہ ہاں نیاز بھوکاو اتنا سا توڑو ہتیلی پہ یوں مسلوس کی مہک دیکھو بولے گا وہ کرتود اگر واقعی کچھ کیا ہو تو وہ بولنے کی ضرورت نہیں ملکل نہیں یہ بردہ فروش ہیں یہ برادران یوسف ہیں الیکشنوں میں ان کی زبانیں دیکھو میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے بیٹوں میری ماں میری بہنوں اس کے بعد یہ میں چند دن پہلے دیکھ رہا تھا جتنا مجمع تھا اس میں اگر جتنی بھی عورتیں تھیں انت سب کالے وہاں سے کٹھا کر رہا وہ کوٹ مہنگا تھا اے جاؤ منافقت کی سدا ہم ہیں منافقت کے سمندر کی مچھئیاں یہ میرا مصرہ نہیں ہے ساری میں شاعر کا نام بھول رہا ہوں تو چھوڑو جانے دو یہ کیا ہے وہ کیا ہے کیا ہو تو بتانے کی کیا ضرورت ہے بے شک ٹھیک ہے ساں ساں مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے ایک بریک کے بعد حاصل ہوں گے ہسن صاحب تین چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں آپ کا تفسرہ چاہیے پہلی پنجاب فور اتھارٹی نے گجو مطا میں گندے آل سے نمکو پاپر سنیکس بنانے والی فیکٹری کی پروڈکشن بند کر دی دوسری کراچی میں سرنگ کے ذریعے پارکوں کی زیرے زمین پائپ لائن سے ڈیزل چوری کرنے والی فیکٹری پکڑی گئی اور مالک بھی گرفتار تیسری اخباری خبر کے مطابق سعودی عرب میں صفایت کاروں کے لیے پہلا الکوہل سٹور کھولنے کی تیاری کی جا رہی ہے اچھا یہ جو بات آپ نے کیا ہے نا فور اتھارٹی گجو مطا گندہ آل یہ وہ ہماری تو جمہوریت کے اجزائے ترقی بھی غلیظ ہیں یہ اتنا ہی غلیظ ہے جتنا ہمارا دودھ دیکھو آج کے لیے ویل فیر کے لیے کوئی ایک ایڈ چل رہا ہے ٹی وی پہ کھلا دودھ نہ خرید دیں اس میں گند ہوتا ہے غلادت ہوتی ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ملابت ہوتی ہے بہت اچھی بات ہے لیکن کوئی بند دودھ کیسے خرید دیں یہ نہیں بتاتا اشتہار اب یہ جو کچھ آپ نے کہا ہے گجو میں گندے آلے ہیں نمکوں پاپڑ سنیکس یہ سیاست ہے ساری کی ساری یہ ہماری سیاست بھی اس نمکوں جیسی ہے ان پاپڑوں جیسی ہے ان سنیکس جیسی ہے اچھا رہ گیا کراچی میں سرنگ کے ذریعے پارکوں کی زیر زمین پائپ لائن سے ڈیزل چوری ادھر تو ملک چوری کیوں نے کیا جب ہم بات کرتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان تو میرے تو بنگولی میرے کلاس پر رہے ہیں بھائی اس ان انڈرگریجوئیٹ مجھے تو یاد آتے ہیں میں ایک زمانے میں یہ تمہاری آنٹی نے مجھے پوچھا کہ یہ اس وقت یہ بی ٹی وی بنگلہ دیش ٹی وی ہاں تو آپ کو بنگولی آتی ہے میں نے کہا نہیں آتی تو پھر آپ کیا دیکھتے ہیں میں نے کہا شاید میرا کوئی پرانا دوست نظر آ جائے یہ خدا کی قسم یہ حال ہے اچھا چلو اس کو بھی چھوڑو جو ہونا تھا سو ہو گیا رونا پیٹنا بند کرتے ہیں باقی کے ساتھ کیا یہ کس نے کیا ہے اب آؤ سفارتکاروں کے لیے پہلا آلکول سٹور پھر گیا ہے بھائی یہاں بند ہے عام ملتی ہے ایش بھی عام ملتی ہے آئیس بھی عام ملتی ہے پتہ نہیں کیا کیا نشا مجھے نام بھی نہیں آتے ای ٹیبلٹ بھی عام ملتی ہے منافق اور کیا کہوں میں کیا ہے جو نہیں ملتا ایک منافق کی حرکتی منافقانہ حرکتی اس کے نتیجے میں سورہ کچھ جنرل میرا خیالہ حرموں کروڑوں کا آپ کو ٹیکس بنتا ہوگا اور اس سے بھی میں آگے جاؤں نا تو طبیعت صاف ہو جائے گی یہ جتنا یہ چائلڈ ابیوز سے لے کے جہالت یہ وہ سب حلال ہے اچھا اب مومن کے لیے میں نے جو قرآن پاک آئے ہیں ہمبل سرورنٹ میں کہ مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ جس اہد میں رہتا ہے جس اہد اس میں اس کے ساتھ ہم مہنگ ہوتا ہے اب سفارت کا روغہ کیا کسور ہے بھئی تمہاری سائنس ارکھو اپنے پاس خود تو تم پریکٹس نہیں کرتے اور ایک بات مجھے بتاؤ ہے کتنا مسلمان بیرون ملک ہے ویسٹ میں کینیڈا امریکہ پورا یورپ یہ وہ آسریلیا مگر بتاؤ ادھر کیا کرتا ہے تمہارا قانون کو بس کرو میں مجھے ایم بی ایس اس لیے پسند ہے کہ وہ ویجنری ہے اللہ اس آدمی کو صحت اور زندگی دے پورے عالم اسلام میں یہ چمچہ گیری کرنے کے لیے ایک دو نام اور بھی لیتے ہیں وہ نسبتاً بہتر لوگ ہیں ان سے کروڑ گناہ بہتر ہیں لیکن یاد رکھنا میری بات اللہ اس آدمی کو صحت اور زندگی دے جس کا نام ہے ایم بی ایس محمد بن سلمان اس کو اللہ نے وقت دیا تو میری آخری چھوٹی موٹی پورے عالم اسلام کے حوالے سے بات کر رہا ہوں وہ ہے اس آدمی کو کوئی جا کے یہ کوئی ٹپ دے یہ پھر سنا ہے مولانا تاہی رشوی بھی کہہ رہ گئے وہ جا کے کہے کہ پورے عالم اسلام سے ملکی عبادی کے مطابق بچے پک کرو پانچھو ہزار دو ہزار دو سو چھو جو بھی میں ایک آئیڈیا دے رہا ہوں بچے پک کرو ٹاپ کے تمہارے سیکیٹس بھی بیٹھے ہو تمہارے سبجیکٹ سپیشلس بیٹھے ہو بچے پک کرو ایک شہر آباد کرو مسلمان بچوں کے لیے سعودی ریبیا کا رقبہ ہم سا ہی کئی گناہ بڑا آبادی اتنی سی ہے اور ان بچوں کے ماں باپ کو بچوں کو رکھو ہاسٹل میں ماں باپ کو دو نیشنالیٹی اور ان بچوں کو جیسے ہماری پاکستان ملیٹری اکیڈمی میں نہیں میں نے وہاں لیکچر دیئے ہوئے ہیں دیکھ کے طبیعت خوش ہو جاتی ہے یہ اپنی اسیمبلیوں کے تم جا کے دیکھتے ہو جب یہ کیفیٹیریاز بغیرہ گناتی ہے ادھر خوبصورت بچے وہ ان بچوں کو اس طرح ٹرین کرو اتنا ڈسیپلنٹ فلانا اور پھر ان کی کانسلنگ ہو کون بچہ پیور سائنسز میں جائے گا کون سا بچہ سوشل سائنسز میں تم دیکھو کیا ہوتا ہے اچھا خیر میں دور نکل گیا کیا کروں میں دو سفارتکاروں کی اپنی اپنی دنیا ہوتی ہیں انہوں نے کوئی ٹھیک آ لیا ہوا ہے بہت اچھا کی ہے بہت اعلیٰ کی ہے یہاں منفقت کا ساتمہ آسمان موجود ہے سب کچھ ہے ٹیکس نہیں ہے گریب آدمی دپلا نہ ہو جائے منفقت زندہ بات اور یہاں جب شراب کی دکانیں توڑی ہیں خاص طرح کے لوگوں نے مجھے پتا ہے ان میں سے بے شمار ثابت ہی چکے لیا گیا ایسی ہے اخباروں میں چھپا تھا یہ کس نے کیا تھا زہال اگر نے اس کو بٹو نے جرا انتہا دیکھو اپنا اقتدار بچانے کے لیے حالانکہ وہاں سیکلر پرسن مارڈن مین ایک مطلب ہے بہت بہت بھیانک چیز ہے ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ پاکستان میں انہی کی نکلیں مارتے ہیں کیا ایلکوہل کلز یا سموکنگ کلز سموکنگ کلز میں نہیں میں سموک چلا پاکستانی ادھر کر رہا ہے سیدہ امتیاز نے کہا ہے کہ پاکستان کے حالات دیکھتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ میں پاکستان میں شادی کروں گی جیسے یہاں ہر دو سال بعد وزیراعظم بدل جاتے ہیں ویسے ہی ہر کچھ سال بعد بیویاں بدل جاتی ہیں یہ تو بچے کا ناسی بات ہے یہ ایکٹرز اور اس طرح کے شعب اس کے لوگ بس ان کا ایک اپنا ہی ہوتا ہے سوچنے کا فضول بات ہے ویسٹ میں کیا ہے تو اتھے کریں گی جا کے بی بی تیب اللہ کا لوگ خیر مانگ اتھے تھے آج بھی صورتحال بہت بہتر ہے جو کوئی بھی ہے یہ میں تو نامی آپ سے پہلی بار سن رہا ہوں تو ویسٹ میں تو اچھا یہ بھی ہیں تو طلاق ہو گئی کسی سے اس نے شادی کر لی بڑی نے کہتا ہے شادی کر لی پھر پانچ چار سال بعد ایک دو جیتے لاد آ گیا پھر دو ریچر بٹنوس کی ایک مثال ہے لیسٹ ٹیلر ہماری جو سینما کی اس کی ہے یہ دو انتہائی بڑے نام ہیں یہ کیا بات ہوئی یہ مہاں یوں ہو چاہتا ہے یہ جاو نیٹ پہ دونڈو کون کون سے ملکوں میں کیا حال ہے تو یہ نومل ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے ہماری کو گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا کمال ہے اس پندے میں ایک عجیب طرح کی وزڈم ہے ایک آدھ باہر تو ایک تو مجھے اس آدمی کا جیسٹن نہیں بھولتا پاکستان بیان ہوتا ہے لفظ کوئی نہیں دو لفظ بولیں سنو درہ کہ ہمارے پاس نہیں نہیں کیا ہاں ہمارے پاس نہ یہ ہے نہ یہ ہے اور یہ کا تعلق اس کے ساتھ بہت گیر ہے کیا بات ہے دوز جیسٹرز یہ کس نے سمجھایا مجھے کامران ٹیسوری نے اس طرح کے بندے کو دیکھے دیکھ لو لیکن ایسی ہوگا نہیں پورے جسم کو اگر کوڑ ہوا ہوا ہے تو اس میں آپ فیس لیفٹنگ کرا لو فلانا کوئی کاسمیٹک سرچری کرا لو باقی پورے جسم پر کوڑ ہے نہیں یا تبدیلی آئے گی تو پوری آئے گی نہیں آئے گی تو نہیں آئے گی کوڑ بڑھتا جائے گا بات بیسیکلی ٹھیک ہے دیکھو ایک ایک بستر پہ تین تین بچے ہیں لوگ رہداریوں میں رول رہے ہیں آپ کے ہاسپٹل موت خانے ہیں تھانہ اور کچھری سمبل ہوتے ہیں پروٹیکشن کے ہمارے ہم آورا کیا ہے اللہ دشمن بھی تھانے یا کچھری یا اتھے مسپطال نہ لے جائے سمبلز ہیں لانت کچھری بھی لانت تھانہ بھی لانت تو آپ کا ہاسپٹل تو کیا ہے یہ بہرحال ہو سکے تو کامرہ انٹسوری کی آفر سے فائدہ اٹھائیں اب تو خیر الیکشن آگیا ہے ماشاءاللہ جمہوریت آ رہی ہے پتہ نہیں کی پاکے آئے گی کیٹ وارک کر دی آ رہی ہے جمہوریت بہت خوب ایسا سا پروگرام کا وقت ختم ہو گئے ایسی نوڈ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک اللہ حافظ